جنانو حسن حسین آف کیا جند ہے اے بھی بہترین ہیں بولونا تے حسین مدینہ چھڑ کے مکہ مکہ تو کربلا آخر کیوں کیے حسین مدینہ کیوں چھڑے پہلے کیوں نہیں سو چھڑیا ہون کیوں چھڑیا سو وجہ کی بنیئے اے دو دے کہانی کیئے پسانہ کیئے حقیقت کیئے پسانے بی بخیہ دریدے انوان نال زیار زندہ صحبت پاکی مرکو آڈے نال ملاقابوں سی دیس منظر نامے نو اس طرح بیان کرسے کہ پسانے بی بخیہ درید کرتے ہوئے تے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حقیقت پتنو آشکار کرتے رہے ہیں لیکن اس ٹیم تک تُسے یاد رکھ رہے ہیں کہ حسین عظیم ہے حسین فلاند ہے حسین تابندہ ہے حسین روشن ہے حسین زندگی ہے حسین امام دمیار ہے لہٰذا اس کے نقصے قدمتے چل دے ہوئے چیڑی مشکل رائم اے آخ کے چلے جسے پناہ کھڑا کھڑے میں پکا کا راست رکھنے رہے تیسے کرتا نہیں آتا اسے دیں اولاً و سانیاً والعنان سنالی علیہ سانیاً والصلاة والسلام وعلا افضل الرسول محمد وعالی مسلیاً محمد وعالی مسلیاً فی غلبت السلوات مجلیاً ومسلیاً اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین ماہو وشدہو وللکفار وماہو بینہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمنوا آہدکم حتی اکون احب بیلی من والده وولده والناس اجمائی او کما قال صدق اللہ وصدق رسول النبی الكریم درود پاک اللہم صلی اللہ محمد مادر الجود والکرم منبع الحلم والحکم بالی وسلم غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا ستم کے بعد بھی حاصلِ جفا نہ ملا سرِ حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہوئی کہ چھکا ہوا نہ ملا تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے تیرا سایا نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہوا کا کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے میرے واجب کے لئے ترام دوستو بزرگو آج آپ کی اس سالانہ کانفرنس سے محترم ساکیب خان صاحب پراجی شفاق صاحب کی پرپلوس دعوت پر حاضری کشر فاصل ہوا ہے خلاق کے عالم سے دعا گو کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر حمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے آپ کی اس سالانہ کانفرنس کا عنوان شہادتِ حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ لہو اور یقیناً سالہ سال سے آپ کے ہاں جو مجھے پتا چلا کہ اٹھاروی سالانہ آپ کی یہ کانفرنس ہے سالہ سال سے آپ اس عنوان پر علماء سے سمات فرما رہے ہوں گے اور یقیناً آپ بہت خوبی واقف ہیں کہ کربلا کی گاٹی میں اس عظیم ترین فرد نے جان جانے آفری کے سپورت کیے گا چونکہ میرا آپ کی اس مسجد میں آنا پہلی مرتبہ ہوا اور بہت سے چہرے ایسی ہوں گے جن سے آج پہلی دفعہ میں مخاطب ہو رہا ہوں جب وہ مجھے سن رہے گا تو آپ میرے مزاج ناشنا ہیں میں آپ کا مزاج ناشنا ہوں کوشش ہی ہوگی کہ ہم گفتگو کے آخر تک ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہو جائیں میرا گفتگو کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے کہ میں پہلے ایک تمہیدی حصہ بیان کرتا ہوں تاکہ جو بات اور جو مقصد آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو پہلے کچھ آدھائی ہو جائے سن چار ہجری میں حضرت علی المرتضی کے گھر جفرت پیدا ہوا ہے حضرت عارس کی بیٹی حضرت عم فضل صحابیان ہیں خواب دیکھتی ہیں کہ حضور کے وجود سے ایک جسم کا ٹکڑا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا گیا ہے وہ رسالت پناہ کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب میں نے ایک خواب دیکھا ہے خواب ناقابل بیان ہے رسالت پناہ اشارت فرماتے ہیں کہ نہیں آپ خواب بیان کیجئے تو وہ خواب بیان کرتے ہوئے عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب میں نے خواب دیکھا جس میں آپ کے وجود سے گوش کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھا گیا ہے تو جواباں رسالت پناہ فرماتے ہیں کہ یہ ناقابل بیان نہیں ہے کوئی برا خواب نہیں ہے بلکہ یہ ایک اچھا خواب ہے فاطمہ تو زارہ کے گھر بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا آپ کی گود میں رکھا جائے اور اس بیٹے کو حسین کھا جاتا ہے اس کائنات میں بہت سے افراد ہیں جن کے نام رکھے جاتے ہیں آپ کے آن بھی رکھے جاتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پہلا ہاتھ لئی ہے کہ اس کے کان میں عظام دی جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور خوبصورت نام رکھا جائے اور اچھا اور فہترین نام رکھا جائے بامانہ نام رکھا جائے بے مقصد اور مومن لفظ استعمال نہ کیا جائے جس سے اگلے بندے کو سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ کہنا کیا چاہتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اور یہ آج کا رواج نہیں ہے ہمیشہ سے چلا آرہا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے اور یہ دو نام حسن و حسین حسن و حسین سے پہلے کسی کے لئے رکھے گئے حسن و حسین سے پہلے کسی اور کے رکھے نہیں گئے حضرت فاطمہ تسارہ ان دو نوازوں کو رسالت پناہ کے مرض الوفات میں رسالت پناہ کے پاس آتی ہیں اور آکر ارز کرتی ہیں کہ اللہ کی حبیب آپ کا آخری وقت ہے اس وقت میں آپ انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا کر دیجی رسول خدا اپنی وراثت میں سے حسن و حسین کو عطا کرتے ہیں اور عطا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری وراثت میں حسن میری حیبت اور سرداری کا وارث ہے حسین میری سجاعت اور سخاوت کا وارث ہے حسن کو حیبت اور سرداری کی وراثت عطا کی حسین کو سجاعت اور سخاوت کی وراثت عطا کی پیغمبر جب وراثت عطا کرتے ہیں ماز لفظی گفتگو نہیں ہوتی ماز اسے ایک ایک بات نہیں سمجھا جا سکتا بلکہ پیغمبر جکینے کے ساتھ وہ خصوصیات اس بشر میں پیدا ہو جاتی ہیں حضور کہتے ہیں یقیناً آپ کا کہنا کافی سمجھا جاتے ہیں حضور نے جو کچھ کہا آج صدیان بیٹنے کے بعد زمانہ اس بات سے واقف ہے کہ سوائے ان چند باتوں کے جو چند باتیں محصر کے روز ظاہر ہوں گی ان کے سوا ہر ایک بات اس دنیا میں واضح ہو چکی ہے زمانہ تسلیم کر چکے کہ محمد الرسول اللہ اس کائنات کا سب سے ذہین ترین فرد آدھا ترین فرد ہے ایسا عظیم ترین فرد کہ جس کی مدہ تعریف انسانیت کے بس سے واہر ہے انسانیت یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے یا اپنے آپ کو اس راہ پر یہ جملہ کہہ کر وہ آسانی چاہتی ہے جو شیخ صدی نے کہا کہ لا یمکن سناؤ کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی جس سا مختصر آپ کی مدہ انسانیت کے بحث میں نہیں ہے بس یہی کہا جا سکتے ہیں کہ خدا بزرگ کو برتر کے بعد آپی کا مقام و مرتبہ ہے خلا کے عالم میں آپ کو آخری رسول بنائے ماز آخری رسول نہیں بنایا امام الانبیاء بنائے سید الانبیاء بنائے مابوبے کی بریاء بنائے بجے بجود کون و مقام بنائے حضرت غزیفہ رسالت پناہ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے آنے لگے ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جا رہے ہو جب وہاں پر پہنچو اپنے لئے بھی دعا کروانا میرے لئے بھی دعا کروانا وہ حضور کی بارکاہ میں پہنچتے ہیں مغرب کی نماز آپ کے پیچھے ادا کرتے ہیں رسول خدا نوافل شروع کر دیتے ہیں نماز کے بعد نوافل چلتے چلتے عشاء تک پہنچتے ہیں عشاء کی نماز رسالت پناہ ادا کرتے ہیں غزیفہ آپ کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں آپ پھر نوافل شروع کرتے ہیں نوافل کے بعد رسالت پناہ بغیر کسی سے باگ کیے اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں حضرت غزیفہ آپ کے پیچھے چلنا شروع ہوتے ہیں قدموں کی ہٹ رسالت پناہ کے کاموں میں پڑی رسالت پناہ نے پیچھے پلٹ کرنی دیکھا بلکہ الفاظ یادہ کیے غزیفہ تیرے لیے بھی خیر ہے تیری ماں کے لیے بھی خیر ہے تیرے لیے بھی برکت تیری ماں کے لیے بھی برکت تیرے لیے بھی بھلائی تیری ماں کے لیے بھی بھلائی ہے جب یہ دعا دے چکے اور ساتھ ان کی والدہ کو بھی دعا دے چکے پھر حضور کہتی ہیں کہ رب نے اسلام میں آسمان سے فرشتہ اتارے جو زمین پر اتلا پہلی مرتبہ آیا اس سے قبل وہ فرشتہ زمین پر نہیں آئے وہ پہلی مرتبہ اتلا اترتے ہوئے جب آنے لگائے اللہ کی عالم نے اسے ایک پیغام بھی دیئے وہ فرشتہ چاہتا یہ تھا میں محمد کی زیارت کرنوں فرشتہ چاہتا یہ تھا معبوبِ قبریہ کو دیکھنوں فرشتہ چاہتا یہ ہے کہ اللہ اپنے معبوب کی زیارت کروا چھوڑ وہ پہلی مرتبہ زمین پر اترہے سید الانبیاء کو دیکھنے کے لئے امام الانبیاء کو دیکھنے کے لئے رادم النبی جین کو دیکھنے کے لئے پہلی مرتبہ اترہے وجود کونوں مقام کو دیکھنے کے لئے پہلی مرتبہ اترہے آخر زنا کو دیکھنے کے لئے پہلی مرتبہ اترہے اس کائنات کی تخلیق کی پجاہ کو دیکھنے کے لئے پہلی مرتبہ اترہے محمد الرسول اللہ ایسا نبی جسے نبیوں نے بھی سب سے اقبل مانا جاتے ایسا نبی جو انبیاء قصردار مانا جاتے ایسا نبی جس پر رب نے کتاب اتھاری کتاب افتی اتھاری جس پر رب نے پیغام بیجا پیغام افتی بیجا جس کو رب نے جو جو عطا کیے افتی عطا کیے عرصی عطا نہیں کیا جس کو زمانہ ملے تو افتی ملے وہ محمد رسول عبدہ جس کو رب میراج کرواتے میراج کرواتے ہوئے اسے آسمانوں پر بھلاتے وہاں تک بھلاتے جہاں تک کسی اور کو جانے کی اجادت نہیں ہے حتیٰ کہ وہ فرشتہ جو بھئیہ ہی رہی لے کر زمین پر اُدھرتے وہ بھی صدرت الممتعہ پر پہنچ کر یہ الفاظ کے اختے محمد اس سے آگے جانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے جب صدیق اکبر یہ جملہ سنتے ہیں کہ جبریل نے کہا تھا محمد آب اس کے ساتھ اگر میں اس سے آگے چلتا ہوں تو میرے پر چل جائیں گے صدیق اکبر کہتے کاش سبریل تیری جہاں پر میں موجود ہوتا میں جانتا ہوں جہاں محمد ہوتے بہا آب نہیں آسکتی وہ فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پر اُترا بولو نا پہلی مرتبہ زمین پر اُترا ساتھ پیغام بھی لائے ساتھ پı بولیں نا وہ گندا ملنا نہ الیک کوئی توفہ بھی تینا لائے کے اندہ نہ بولو نا توفہ نہ لائے کے اندہ ہے Tam توفہ لائے کے آیا کییکے لائے کے آیا حضورت کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے یہ فرشتہ پیغام دے رہا ہے کیا پیغام دے رہا ہے فرشتہ کہہ رہا ہے توجہ ہے آپ اگر خراب تن کر سو بولو نا توجہ ہے فرشتہ کہہ رہا ہے کیا کہنا چاہتا ہے فرشتہ وہی پیغام دے رہا ہے کہ سرکار نماز پڑھا رہے تھے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے سرکار سجدے میں گئے آخری رکعت کا آخری سجدہ آخری سجدے میں حسن حسین آئے آپ کے کندے پر سوار ہو گئے سرکار نے نماز لمبی کر دی سجدہ لمبا کیا پھر انہیں ہمیں کھارا اور سامنے پھا دیا نماز ختم کی پھر انہیں دوبارہ کندے پر سوار کیا کندے پر سوار کر کے حضور جواب میں کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیوں نہ بتاؤں یہ نانے اور نانی کے اعتبار سے بھی جنتی ہیں یہ ماں اور باپ کے اعتبار سے بھی جنتی ہیں یہ چچا اور خالہ کے اعتبار سے بھی جنتی ہیں یہ ماں اور خالہ کے اعتبار سے بھی جنتی ہیں کہ ان کا نانا محمد الرسول اللہ ان کی نانی خطیطت القبرہ ان کی والدہ فاطمت السہرہ ان کے والد علی شیر خدا ان کے چچا جعفر تیار ان کی خوپوں میں ہانی ان کی خالائیں ان کے کلسوں میں رکیہ اور زینک ان کے ماموں قاسم بن محمد الرسول اللہ یہ سب جنتی یہ جنتیوں کے سردار وہ فرشتہ جو آسمان سے زمین پر پہلی مرتبہ اتلا تھا وہ پیغام یہ لایا تھا کہ رب تعالیٰ کا پیغام یہ اللہ حسن والہ حسینی سیدہ شباب آل جنت زندہ ہے جگوی زندہ ہے جگوی پیغام یہ ہے بولے نا کچھا بولو نا پوچھ نہیں ہوں اوہ تو اٹھا ایمٹی اریاپڑا موڑوی تُو سمیں بولین دے ایمٹی اریاپڑا موڑوی بندہ نا بولین اوہ بولو تا سہیی ہاں سمیں دے چاہ رہی سمیں دے چاہ رہی اگر تو ہم سمجھے چاہ رہے تیرے مطلب اتباس کر دی سمجھا ہونا موڑ کو سمجھے چاہ رہے یہاں گئن گل کھولنی ہے میرے آنے مقصد کی ہے کہ شہادت تا بیان کرنی ہے لیکن شہادت تا پہلے تا سمجھاوے کہ جیدی شہادت ہے وہ ہے کہ اوہ دا مرتبہ کی ہے اوہ دا مقام کی ہے اوہ سنو رب نے نوازیاں کتنا کہ جسنو رحانت النبیہ اکھیا جا 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 جنو سرکار جنت دے پھولا جنان تو جنت دی خوشبو آوے جنان دے واسطے سجدہ لمبا ہووے جنان دے واسطے خطبہ چھڑ کے سرکار دوڑ کے انہانو چھا لنے جنان دے واسطے انہان دے والد انہانو جلدی جلدی گھر لے جا اس تو پہلے کے دھوپ تیز ہووے تے میرے بچیاں دھوپ نک جاوے جنان دے واسطے غزور آکھن کہ ہر بچے دے نصب ہودے والد تو چلدے پر فاطمہ دیولاد نصب محمد الرسول اللہ تو چلدے بولو نا انہان دے واسطے آکھن کہ انہان دا نصب کی تو چلدے محمد الرسول اللہ تو چلدے او خانواد ہے نا او خاندان اس خاندان نے زندگی گزاری حضرت حسین چھپن سالہ زندگی اس زمین کی تھکتی تے گزار چھتی اور چھپن سالہ زندگی ہون تو سا میرے میمان ہو سوچا اطلاع کر دیئے حسین تو آنے واسطے کھانا بنائے پہتری نالہ کھانا بنائے اور کھانے دے نام مان خوشبوبی تیار کیتی ہے تو سا تشریف لے ہو اپنے نالہ اپنے ہم پلہ افراد اپنے برابر افراد لے کے آؤ جنہوں کھانا بھی پیش کیتا جاوے جنہوں خوشبوبی دیتی جاوے حسین چسلے اپنے گھر دی طرف چلدے مدینے دے سارے مسکین اکٹھے کر دے اپنے گھر لے کے آن دے تے اپنی زوجان ہوا دے کھانے دا کوئی ٹکڑا بچا کے نہ رکھی خوشبوب دا کوئی حصہ بچا کے نہ رکھی جنہوں نہ مسکین نہ دوتے لاکھ نہ جاوے ایک کاسے دایا سوال نہیں آیا حسین دا دروازہ کٹ کٹ آیا کٹ کٹ آن دے ہو جاتے دروازہ ہوئے جیسے سوال کیتا جاوے من کے نہیں کے جوابت مفی ہو جاوے حسین اتر دے آ کے پچھ دے آ کے پچھ دے نہیں اور سوالی تو نہیں پچھ دے تیو چائدہ کیے اپنے غلام کمبر تو پچھ دیں گارٹ موجود کیے کمبر آ دے دو سو تیرم موجود ہیں جڑا خیرات باستے رکھی ہوئے جڑا کھر دے نان نفکے باستے بھی رکھی ہوئے اخرجات باستے رکھی ہوئے اور سو لعبہ سوال موجود اور کوئی نہیں حسین آ دے جا دو سو تیرم جا کے لیا او آگے حسین سوالی ہوں دے چھتے نال مازلت بھی کیتی اور پیاں کو جنائی نکداؤو بھی تیرے تنی شابر کر چھتا بارا تکبیر بارا کے شاہ حسین بارا کے شاہ حسین بارا تکبیر زندہ جگوی زندہ جگوی سندہ ہے زندہ ہے توجہ ہے جی بولو نا مدینہ تباروں ایک سائل آیا باوی یوٹھو دیکھو توجہ ہے حضورتی سخاوت سخاوت دیگرہ سے تمہیں اخدا پہ ایک نہیں اخدا پہ بول نا مدینہ تباروں کا سیدہ آیا سوال ہی آیا باوی یوٹھ لے کے آیا ایک صحابی جدار تکیہ ہے انہیں دو اوٹھ بھر کے دیتے ہیں اگر چلن لگا ہے کچھ ایسو کسے را کہ اوٹھ گانکی دے جاما اکھے کھدھائیں ہور جامن دی بڑھائے حسین دے دروازے تے کھلا جا حسین دے دروازے تے آیا ہے حسین اپنے غلامہ دے نال بیکھتے ہوئے کھانا کھاندے بیکھتے تیلے کھانا کھاندے بیکھتے ہیں انہوں آکے آجا تو بھی کھانا کھالا اوہ سوچتے ہیں جڑا اپنے غلامہ نال بیکھ کھا رہے ہوئے میں نے کہے دے کے بیٹھ سی چلو کھانا سہی کھانا کھاندہ پہ جدو کھانا کھا لیا حسین آدم جا اوہ کمرے کھجوران دے بھرے پہنی جتنا بھر سکنے بھرلا اوہ بھی دے بھی اوٹھ پھر کے چلا گیا سخابتیں سنو آتے ہیں بولو نا حسین سخابت منظر نامہ پیش کر رہے ہیں ان کے نہیں کر رہے ہیں بولو کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا منظر نامہ پیش ہے حسین کو یہاں فرد نہیں ہے اتنا سستا فرد نہیں حسین تابندگی دنگا ہے حسین روشنی دنگا ہے حسین زندگی دنگا ہے حسین خرحت دنگا ہے حسین راحت دنگا ہے بس سر دے تو حسین سمجھتا سا ہی حسین نو بولو نا حسین نو سمجھتا سا ہی نا تم حسین نو سمجھ جانے تیرے مسئلے سارے جھڑے موک جا سنجھ تیرے جھڑے نوک جا سنجھے حسین مو سمجھ لے میتاں بولو نا حسین مو سمجھ لے میتاں دیڑے نوک جا سنجھے یادی اس واقصہ آپ کے شئے پکائی ہوئی یہ توڑے باست کیسے پکائی ہوئی جی چاوات انہاں کیسے پکائی ہوئی اچھا بولو نا چاوات توڑے چکے ہیں کہے کھا کے میں ہاتھ خڑے کر کے دو سجھے ہیں کھا کے جائے کو جنہیں اندہ خیر سوال اللہ اللہ کے بندہ آم روٹین چاوال نو ازا فیڈے سمجھتا ہے کھانے دن آل انجھے گا لے نا ازا فیڈے سمجھتا ہے اگر لاب گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو روٹیوں نے چاہیے انجھے گا لے بولو نا انہینا چاوال پکائیں چاوال کے نصیبے چھے بولو نا اچھا بولو یہ مقدر ہے یعنی جیڑے بیٹھن جنہ کھاملے نونا مقدر چاوال ہے یہ گا لی ہوئی یہ گا لی اکھنا چاوال ہے انجھے گا لے گا لکھتا نہیں ہوں دی پھر بولو یعنی تو آٹے مقدر چاوال ہے میں آکھا یہ گا لے نہیں میں آنا یہ گا لے نہیں تو آٹے مقدر چاوال نہیں اتنے نصیب اتنا آئی تو انو صرف چاوال خوا سکتے اللہ حکمال اللہ حکمال اللہ حکمال سمجھے چاہیے بھائی ایک مندے سو منگیا دوسرا پنجا دکتا تے اگلے آپ کیا میرے نصیب ایک منگا آئی بھر رابطہ یعنی توفیق پنجا دے مندی دیتی ہے نہیں سمجھا میرے گا رابطہ یعنی توفیق ہے پنجا دیتی ہے کہ توں وہ دی راہ ایک پنجا خرچ کر جس کے خرچ ہوئے وہ تک کے مسکین ہے نا وہ تکوں تک کے شہک آئی نہیں بول نا توجہ ہے میرے کا اللہ میرے کا اللہ توجہ کرنی ہے گل بنجانی نہیں میں مثال اگرچہ توٹی ہے مقام ہی دیتی ہے لیکن میں گال بڑی بڑی کرنا چاہنا چھوٹی جائی گال نہیں کرنا چاہنا کہ اگرچہ دیتا پنجا منگا نالے سو منگیا اے نو توفیق دیمن آلے دے نصیب ایو آئی کہ وہ راب دی راہ دے بیچ پنجا خرچ کر سکتے سو دینا ہوں دا اور سو دے جا بیا اور سوات بچوں تک کرنا کائنات دی سب دوں آلہ ترین شخصیتیں آلہ ترین اس دیئے اوزاق جس بستے آنکھیں اگے بلغ اللہ پہ کمال ہی کشفت دجا پہ جمال ہی حسنر جمیل و خسال ہی سلوورے وال ہی وہ بھلندیوں پر اپنے کمال سے پہنچئے ان کے جمال سے زندوں کے سائے چھٹے ہیں ان پہ کائنات کی تمامی خوبیاں موجود ہیں کائنات کی آلہ ترین ذات کے نصیب میں رب نے کیا لکھا ہے نہیں سمجھیا جہاں کے پتھران پتھر کلمہ پڑے پر جہ دی مٹھینے چین ہوس نہیں پڑیا جہ دی مٹھینے چین ہوس نہیں پڑیا ابو جہال نہیں پڑیا پر پتھر کلمہ پڑی ہے اور جس پتھر مرا پسند کیتا اس کلمہ پڑیا جس قلب و جگر مرا پسند کیتا اس قلب و جگر اسلام لے کیا ہے اس قلب و جگر نے کلمہ پڑی ہے اور جیڑا رب نے محمد نصیبے چلے کیا ہے محمد اس سے زنانو لے کیا ہے کنے ہو سکتے ہیں کہ محمد نصیبے چاہے ہویا کھوٹا نکلے محمد نکل سکتے ہیں محمد نصیبے چاہ رہے کھوٹا نکل سکتے ہیں بولن تے پبندی تک آئی نہیں مولوی صاحب ہے ہاں یا نا آئیت تا جواب جو میں تو انہوں کی ایک کیا ہے تو سا میرے مزار تو واقف نہیں تمہیں تو اٹھے مزار تو واقف نہیں تو سا ہو سکتا ہے مولوی چوک کر کے سن دے اسو بھائی میں تا بولن ہے نہیں تمہیں بولن ہے نہیں تمہیں باس کر جائیں گا ہاں باپ کے ساتھ ہاں قدم کیا بڑھائیں تو بولتا سی جواب تا دے والدی دے تھی سوال اللہ باپ کی کہ اللہ تا قدم پڑھا ملا لیا تو بہا دے چو سے پہلے تو والدی تا دے سوال اللہ کیونکہ میں تا نوں حسین سمجھانے حسین کوئٹا چھوٹا سمجھے کہ حسین تا ذکر ہو پہ تو والدی ہی نہ دے تو جواب ہی نہ دے میں تاکھے میں سمجھنا نہیں ہے بولو نا اب ایک محفلے تا سمجھ اچھ بھی نہیں آنا ایک محفلے تا رمائے گالا کے کیتی ہے کہ میں شہادت اس باری نہیں پڑھنی ہم دے رہے اسے تا پڑھ دے رسائیں لیکن اے سباری میں کائنے پڑھنی میں تو انہوں ہلے ایڈی جلدی ہلے پچھا ہوسین دس سنہ تو ہم تپے لے ان شہید کر آج ہوئے ہنی ہوسین دی شہادت دس سنوستہ بیٹی جنلا آکھا اور ظالم باستی آکھا بولو تا بچو ایک آڈی کچھا بولو ہم جو ایک آڈی آکھا ہنی تیرے ظلموں تکبر دا دنیا ہوتے تیرے ظلموں تکبر دا دنیا ہوتے جے باقی نشاہیں تتونجت گئے تیرے ظلموں تکبر دا دنیا ہوتے جے باقی نشاہیں تتونجت گئے ساڑے بالاند چیرے اتے ویکھلے تیرا ڈر جے آیاں ہیں تتونجت گئے تیرے ظلموں تکبر دا دنیا ہوتے جے باقی نشاہیں تتونجت گئے ساڑے بالاند چیرے اتے ویکھلے تیرا ڈھر جے آیاں ہیں تتونجد گئے ہیں تیرا لشکر تکوشش کریندہ ریا ہویا بند جے قرآن ہیں تتونجد گئے ہیں تیرے اپنے شہر بھی ازانہ دیگچ تیرے اپنے شہر بھی ازانہ دیگچ تیرے نامیں دناویں تتونجد گئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت سہادہ مقام اہل بیر زندہ ہے جتوی مقام اہل بیر جس لئے ازدہا بن دا ہے لکٹو ازدہا بن جا變 تسے آ جانے آن کے موسیٰ داسا ہائی موسیٰ داسا دریاض وچ پ به رستے بنا چھٹے موسیٰ داسا موسیٰ ملہ کے od پہ موسیٰ داسا موسیٰ بستے سایہ کرے موسیٰ داسا موسیٰ بستے ٹیکی بنے موسیٰ داسا موسیٰ علیہ سلام بستے اس نے پھن لگے یعنی ایک گزار موت ذات رب نے موسیٰ علیہ السلام دے اساہ کے بچے رکھ سکتے اور موسیٰ علیہ السلام دا سا اتنا باکمال ہویا رب نے انہوں زیانے کیتا اس آسانی کے فضلت ادا ہوئیے اس نے نبی دی نسبت پائی نبی دی نسبت دی بدولت قیامت قربے قیامت نزدیک ایک جانور زمینی جو نکل سی اس جانور دیکھ گاتت اساہ موسیٰ ہو سی دوچھے ہاتھ کے بچ سلیمان علیہ السلام کی یکوٹی ہو سی جیسے نشان بدبختی دا لگا وہ نشان بھی نہیں بدلنا یعنی خوشبخت رہ جاسی موسیٰ علیہ السلام اج بھی ایک کمال رکھے کہ وہ بدبختی دے بھی نشان دا لگا خوشبخت بھی بنا چڑھے بجا صرف دیوے انہوں موسیٰ علیہ السلام دی صحبت عطا کی دیئے اور دی نسبت رسول نالو گئیے دیتے تبیکنا جنو نسبت رسول نال عطا ہوئی پر رسول پچھنے کیا پچھنے کہ اس درامن پچھنے کیے پچھنے انسال دو ربی ان اختلافی صحابی مبادی فاہوہ علیہ یا محمد انہا سابق اندی بمنزلہ کن نجومی فی السما بازوں اطبع من باز بلی کل نور فمن آخد بشاہین و ان اختلافی فاہوہ اندی اللہ حدن حضور پچھنے اپنے صحابت اختلاف مطلق راپا دے اے نورین میرے نزدیک ستارین مجھے رائی ناندے پر چھو چل سی کامیابی پا جا سی حضور فرماندر اصحابی کن نجوم فبیہ یہی مقدیتن اے قدیتن محمد نسبت میار عدل بنا دیئے محمد نسبت امام دی کسرت بھی بنا دیئے محمد نسبت امام دا میار بنا دیئے محمد نسبت جنت ترہا پکھان دیئے محمد نسبت انسان نوں کامیاب بنا دیئے تبچھو کر جنو سادہ سا نئی بدلیا جیتے یہ نیتے لو آپ محمد نامے اوکی میں بدل سکتے جیتے جنو محمد اپنا لاب جسا پھے اوکی میں بدل سکتے نعرہ تقدیر موجزات مصطفیٰ نسبت مصطفیٰ عزمت مصطفیٰ مقام صحابہ جب تک سورت چاند رہے گا جنوی تیرا نام رہے گا جب تک سورت چاند رہے گا جنوی تیرا نام رہے گا کیا بات ہے جنوی آجے سرے سچی گال تو اندرسہ میں ہم تھکویا ہوئے اور میرا دیل بڑھائی بھیکی نہیں میں نے آج چھوٹی ملوئی ملوئی چھوٹی ملوئی ساکر بھائی آکھیا بھائی نہیں ہار سورت تسا آنا ہے میری کوشش بڑھی میں چھوٹایا بڑھائی اور مختلف راہ اختیار کرکے چھوٹایا پر چھوٹیا نہیں چونکہ مہرمدہ دینا چونی مصروف سکیت بہت زیادہ ہوں گی اس وجہ تو میرا دیل تیعیو آئی لیکن گال تو ان سمجھے چاہ رہی بہت سمجھے چاہ رہی تو دس سونا ہنسین سمجھے چاہ رہے کہ نہیں آرہی یہ حالتہ ہی نہیں آیا میں اور سمجھائی نہ میں سب جانا چاہنا تو ہن حسین اور حسین ہے ایک نسیس تو ہن سمجھے چاہی چاہی نہیں آنا ایڈی جلدی گا جاندہ ایڈی جلدی گا جاندہ تے اے مقام پاندہ بولو نا حسین زمانہ گزارے محمد عربی دا بھی حسین زمانہ گزارے ابو وکر دا بھی حسین زمانہ گزارے عمر بن خطاب دا بھی حسین زمانہ گزارے عثمان بن افان دا بھی حسین زمانہ گیا ہے حسین حسین نکلیا جگہید کے دور تھے چاہ کے بولو نا حسین پہلے نہیں نکلیا حسین پہلے حسین اوڈر نہیں نکلیا جدنباہ کھولیا گیا حسین اوڈر نہیں نکلیا جس نے خلافت کھولی گئی حسین اوڈر نہیں نکلیا حج کے لوڑ پہ گئی سے جی اور وہ ہے میرا فاطمہ دو سارا دی اے مقام بھی صرف انہوں اتا ہویا اے من سب بھی انہوں ملے ہیں رب نے اتنے مقام اتا کی تن جنت جوانہ دا سردار بنا کریا سیدہ شبابی آلے جنہ بنایا جنہ دی جوانہ دا سردار بنایا جنہ دے جنہ دے بیٹھ محل آم جنہ دی دا محل تی لاکھ کلومیٹر دا ہون ہے ایٹی بٹی جنتیں ایٹی بٹی چھوٹی جہی جنت نہیں ایک درخت جڑا جنتیں چلکو ہے ایک درخت رزبان اتنا بڑی درخت دے کہ اکسی نسل دا بھوڑا سو سال twoں دھوڑ دا روے قودο سایا نہیں پار کر سکدا اے سفر پتا ہے تو انہوں کتنا بندہ ہے ہیک سو ساٹھ بے بندہ چانت ہو کہ آ سکتا اتنا سفر بندہ ہے اتنا سفر بندہ ہے کہdzie hopsو ساٹھ بے بندہ چانت ہو ہو کہ آ جا گے اتنا بڑا سفر بندہ ایک درختہ سایا پار میں ہوں دا اتنی بڑی جنت دا سردار بنایا اتنی بڑی جنت دا سردار بنایا ایسا تو عام فرطہ نہیں ہونا عام فرطہ نہیں ہونا گولو چاہا حضرت عمر بن خطاب دلو مال غریمت آیا مال غریمت آیا وچ کپڑا بھی آیا سارے انو حضرت عمر کپڑا دیتا حسن حسین نہیں اللہ توجہ ہے تو بولونا توجہ ہے حضرت حسن حسین نہیں دیتا باقی سارے انو دیتا ہے حضرت حسن حسین نہیں دیتا یمن قاسد کہ جا یمن چون فلانا فلانا کپڑا خرید کرے اوکی آ یمن جو بہترین کپڑا لے گیا ہے آتیا ہے آم کپڑے جو کہ غنیمہ تجھ ہر قسم دا مال ہوند ہے آم کپڑے حسن حسین دے لائک نہیں حسن حسین دے لائک ہے نہیں بہترین کپڑا انو دے کہ عمر بن خطاب آدن ہون میرے دل اتھنڈ پہ گئی کہ جیلا جناندہ حق بندہ ہی انو مل گیا ہے جیلا جناندہ حق بندہ ہی انو مل گیا ہے جبریل تشریف لے کے آیا آسمان تو زمین کی آیا آکے حضور میں آتا ہے اللہ دن حبی میں مشرق تے مغرب بچ گھوٹا لائے مشرق تے مغرب بچ توٹے برکا کوئی نہیں پھایا پھر آگا ہے میں مشرق تے مغرب بچ گھوٹا لائے مشرق تے مغرب بچ گھوٹا لائے آم گھوٹا نہ سمجھی مشرق تے مغرب بچ مراد ہے مشرقین اور مغربین مشرق تے بھی سارے دروازے مغرب تے بھی سارے دروازے اور دروازے جیڑے مغرب تے ہیں انو آندے بچ شہد چلی جاوے واپس نہیں نکل سکتی مشرق دیوے شہد داخت نکل دیئے انہوں دے مچ واپس نہیں جاندی راب جدو چاہ سی مغرب جو نکل سی مشرق جدو بجاہ سی مشرق جو نکلندی بجائے مغرب جو بجائے سی اور راب دا بہترین فرستہ جبرین جڑا فرستیان دا سردارے اور دے میں مشرق دے مغرب دے مچ گھوٹا لائے تو اڈے برکا نہیں پایا تو اڈے خاندان برکا خاندان بھی نہیں پایا مرے تکبیر شاد اہل بیت مقام اہل بیت مرے تکبیر آج کے دن تک تُسا یہ گل جاد رکھیں گل کے جاد رکھیں کہ حضور دا خاندان نہیں پہترین آپ دا خاندان نہیں کہ آپ کے خاندان دے افراد جنہوں حسن حسین آکھ کیا جاندہ اے بھی پہترین ہیں بولونا دے حسین مدینہ چھڑ کے مکہ مکہ تو تربلا آخر کیوں کیے حسین مدینہ کیوں چھڑے ہیں پہلے کیوں نہیں سو چھڑیا خون کیوں چھڑیا سو وجہ کی بنیئے اے دوکھے کہانی کیئے پسانہ کیئے حقیقت کیئے پسانے دی بخیہ دریدے اماننا جار زندہ صحبت پاکی مرد وادے نال ملاقابوں سے دیس منظر نامے نو اس طرح بیان کرسیں کہ پسانے دی بخیہ درید کرتے ہوئے وہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حقیقت تو تنوائش کار کرتے رہے ہیں لیکن اس ٹیم تک تُسے یاد رکھ رہے ہیں کہ حسین عظیم ہے حسین فلاند ہے حسین طابقہ ہے حسین روشن ہے حسین زندگی ہے حسین امام دمیار ہے لہٰذا اس کے نقشے قدمتے چلتے ہوئے جیڑی مشکل رائن اے آخ کے چلے جسے پناکڑا کی تینے پکا کا راست مرے جسے کرتا نہیں آتا اسے تینے